رہنے کے حق کو چھل چکا تھا پامال کر رہا تھا اسے قانون کی حکمرانی کہ قانون کے دیس سسٹم کو چلایا جائے کوئی قانون نہیں تھا دو ٹکے کی ایسیتی تھی قانون کی طاقت قانون تھا جس کی لاٹی اس کی بینس یہ قانون چلتا تھا یزیدی سسٹم کے اندر چادر چادواری کا تقدس کوئی حیمیت نہیں رکھتا تھا یزیدی نظام کے اندر جس کار میں چاہتے تھے گس چاہتے تھے اور لوگوں کو اٹھا لیتے تھے کسی کی ماں بیٹی بہن کا کوئی تقدس نہیں تھا یزیدی سسٹم کے اندر یہ این دین ہے چادر چادواری کا تقدس یہ دین ہے بیدینی کا رواج تھا فیرانیت کا رواج تھا انسانوں کو ترقی کے بنیادی مساوی حقوق ملنے چاہیے مسائل ملنے چاہیے ہر انسان دھاگ گئی ہے لوٹا جاتا تھا لوگوں حق مارا جاتا تھا انہیں غلاب بنایا جاتا تھا ان کے یہ اقتصادی حقوق ہے بنیادی حقوق وہ بھی سالم ہو چکے تھے امام علیہ السلام اس سے تکرائے کہ لا قانونیت نہ ہو جنگل قانون کیوں کو بھرانی ہو معاشرے میں کیسے تکرائے وقت امام نہیں امام کے بچے بچیاں بہنے بیوی بھائی بیٹے بتیجے ہر کل تکرائیا ہے اور انسانوں کے جو بنیادی حقوق ہیں جو فنڈیمنٹل رائٹس ہیں جو قرآن نے سسٹم دیا ہے اس کے لیے جان دے دی ہے اتنی عظیم قربانی کسی نے دیا آج تک عذابی بیان کے لیے عذابی اظہار کے لیے عذابی عقیدہ کے لیے حق کے حیات کے لیے انسانوں کے کوئی ہے کسی نے اتنی قربانی دی ہو یہ تکرائے یزیدی نظام کے ساتھ کتنا ایمان اور بہاوری یقین تھا اور کتنا مقدس ہے آزادی اظہار آزادی بیان آزادی عقیدہ زندہ رہنے کہا کہ یہ کتنے مقدس حصول ہیں کہ ایمان قربان ہو جائے بیمیاں اپنی چادر دینے سے راستے کے اندر بنیاد انسانی حقوق کے چادر کو اپنی چادر کا غلاف مقدس ہے ٹھیک کسی نے کہا ہے انسان کو بیدار دھولینے دو ہاں ہر قوم بکارے گی ہمارے حسین حسین تمام بشریعت کا ہے تمام مظلوموں کا ہے اب ہمیں حسینی ہمیں آزادی بیان کا حق جو نسانوں کا ہے اس کے لیے جان دینی چاہیے حجرت کرنی چاہیے زندانوں میں جانا چاہیے مر جانا چاہیے پیشنی اٹھنا چاہیے جہاں بھی ظلم اس کے مقابلے میں کھڑا ہونا نہیں ہے چاہیے وہ فلسطین ہو چاہیے وہ کشمیر ہو چاہیے وہ پاکستان ہو چاہیے وہ دنیا کوئی اور ملک کیوں نہ یہ بنیاد امام دین یہ ہے دین صرف نماز نہیں ہے صرف روزہ نہیں ہے آپ مجھے بتائیں اگر انسانوں کے آزادی اظہار کے پر قدغن لگا دی جائے چپ رہنا حسینیوں کا کام ہے یا بولنا حسینیوں کا کام ہے چیخنا چلانا فریاد بلند کرنا یہ حسینیت ہے چپ رہنا خموش رہنا بلو مکس جانا یہ حسینیت نہیں ہے یہ بلو حسین کے پروکاری نہیں ہے اتباہ نہیں ہے ازاداری ان قدروں کو زندہ رکھنے کے لیے حسینیت ہے یہ حسین زندہ رہنے کام بندے کو اٹھا تو مار دو حراس کرنا لوگوں کو خفزتہ رکھنا امن و امان امن میں رہنا یہ انسانوں کا بنیادی حق ہے یزیدیت میں خوف تھیدائے ہوا تھا حراس کیا ہوا تھا لوگوں کو درائیا ہوا تھا لوگوں کو کوئی بولے نہیں خوفزتہ کرنا لوگوں کو ڈر کے لوگ ظلم کریں ڈر کے لوگ گھروں میں گس جائیں اور چادر چادروں کے لگے تو اسنا بھال کریں ڈر کے لوگ لوگوں کو بھال دیں کہ جو لوگ شام کوفہ میں بی بی کا تماشاں دیکھنے آئے تھے یہ درے ہوئے لوگ تھے بی بی کوفہ کی شہزادی رکھنے تھے ہر کوئی جانتا تھا کون ہے علی کی بیٹی ہے یہ ڈھرے ہوئے خوفزتہ لوگ یہ علی بیت کو مارنے آگے خوف کے زندان کے قیدی لوگوں کو حراس کرو اور دراؤ اور پھر اپنی مرضی کا انہیں ہر کارہ بناو جو چاہو ان سے کرو اور معاشر کو ابھی دبا کے رکھ دو کوئی بولے نہیں کسی کی میں جو رکھتا ہوں بات کرے یہ یزیدیت ہے یہ یزیدیت ہے حراس کرنا خوفزدہ کرنا لوگوں کو دھرانا دمکانا یہ یزیدیت ہے لوگوں کو آمن ہر انسان کا حق ہے عمر و امان ہر انسان کا حق ہے کسی کو حق نہیں ہے کہ اس کی امنیت کو چھینے اس کی آمن کو چھینے اس کی سیکیورٹی کو چھینے کسی کو حق نہیں ہے کسی کو حق نہیں ہے اسی لئے بیاست کی بنیادی ذمہ داریوں میں رکھا گیا ہے کہ لوگوں کی سیکیورٹی اور ان کی جانوال کی حفاظت اور نام اس کی حفاظت پس تو اب آپ بتائیں یہ کتنے مقدس ویلیوز ہیں جن کے لئے جناب زینب بازار چلی جائے کتنے خوف کے زندان کی زنجیروں کو دردوں کو توڑنے کے لئے بازاروں درباروں میں جا کر ظلم سے تکرائیں کتنا مقدس ہے قاسم علی اکبر اپنی جان دے دیں اتباس صدا ہو جائیں اہلی بین صدا ہو جائیں ہم شیعہ گرہ سے ہو جائیں بنیادی انسانیوں کو انسانوں کے فردامنٹر رائے سر قانون کے گمرانی اور اس جیسے باقی چیزیں ہیں اگر ہم اس کی لئے کھڑے ہوں مجھے بتائیں پاکستان میں سب سے زیادہ محترم کونسی قوم ہوگی ہم ہوں گے عزت والے ہم ہوں گے سکوت یعنی مردگی یعنی موت چلتی پھر تھی لاش بچاتا ہے انسان ہمارا بطن آج انہی مشکلات کی طرف بڑھ رہے ہیں ازادی اظہار و قدرن حراس کیا جا رہا ہے ہم حتم آپ کی سیکورٹی نہیں ہے کسی ٹائم بھی آپ کو اٹھایا جا سکتے ہیں کوئی قانون نہیں ہے کوئی آئین نہیں ہے کوئی دستور نہیں ہے کوئی انسانوں کی جانگی قدر قیمت نہیں ہے اور آئی تولیف ختم ہو چکا ہے دوستو کربلا آنے والا ہے آشورہ آنے والا ہے محرم شروع ہونے والا ہے ہمیں کہاں کھڑھونے اپنی مولا حسین کے ساتھ محرم شروع ہونے والا ہے